کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کونے پر عجیب ماجرہ ہوا جو ڈول بھی کونے میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا جب رسی واپس آ جاتی سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن جنات ہے جو یہ حرکت کرتا ہے آخر اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انام دیا جائے گا ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انام کی کوئی ضرورت نہیں مگر وہ گاؤں والوں کی مصیبت کی ازالے کیلئے ہی ایک روبانی دینے کو تیار ہے مگر ایک شرط پر شرط یہ ہے کہ میں کوئے میں اسی صورت اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو اس کے بھائی کو بلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کوئے میں اتار دیا گیا اس بندے نے دیکھا کہ کوئے میں ایک مچھندر قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے یہ ڈول سے فوراں رسی کھول دیتا ہے اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا اسے گڑ ملا اور اس نے وہ گڑ اس بندر کو دی اور یوں بندر اس سے منوس ہو گیا بندے نے اس بندر کو کندے پر بٹھایا اور نچے سے زور زور سے رسہ ہلایا گاؤں والوں نے رسہ کھنچنا شروع کیا اور جوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہش زدہ ہو گئے یہ کوئی افریت ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑ آیا ہے وہ سب رسہ چھوڑ کر سر پٹھ بھاگے مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھچنے کی کوشش کرتا رہا وہ کنارے تک پہنچ گیا اور کوئے سے نکل کر اس نے بندر کو نچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی پھر کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بھائی کی اشارت رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئے میں کوئی انہونی ہو گئی تو تم سے اب بھاگ نکلو گے جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی یاد رکھیں کوئی لاکھ اچھائی کر لے مگر خونی رشتے آخر کار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں ان کی قدر کیا کریں